لہٰذا ہم عدالتی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم جوڈیشل سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک جو منظم کیمپین اس وقت چلائی جاری ہے جج سائبان کے خلاف ہم اس کی شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے آگے دیوار بھی بنیں گے اور یہ جس طریقے سے بلاک میلنگ ٹیکٹک ایک مریم نواز اور ان کا ایک جو ایک سمجھئے کہ انہوں نے جو ایک سیل اپنا کریئٹ کیا ہے خصوصاً ایک انہوں نے جو پانچ ججز جو کے پینامہ میں شامل تھے جس میں چیز پاکستان شامل ہیں جس میں سینر ججز جو ہیں جس سے جازو لہسن شامل ہیں مظاہر نکوی صاحب شامل ہیں ان کے خلاف تو ایک پوری ننگی کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این نے لانچ کر دی ہے اور اس کی ہم جتنی مضمت کریں اتنی کم ہے اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی جو یہ ایشوز ہیں ان کے اوپر نوٹس لے کے یا تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں یا پھر جس طرح سے وہ پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب آنا سپریم کورٹ سے ضروری ہے ان کی کلریفیکیشن جو ہے وہ آنی چاہیے اور یہ سٹوریز بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے آدھے جاہ جہاں 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 آدھے ادھر ہیں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پی ایم ایل این کا ایک میڈیا میڈیائی پی ایم ایل این آج کل جو انہوں نے کریئٹ کی ہوئی ہے اس کے ذریعے جس طرح سے ایک فیڈ کیا جاتا ہے ججز تقسیم ہے اور یہ اربو ہے وہ بھی بار بار آ رہا ہے سو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا جواب آنا ضروری ہے اور عمران خان نے ہم نے فیصلہ کیا ہے جہاں پہ بھی عدالت ہمیں بلائے گی جہاں پہ بھی کہے گی ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عدالت کے جو عدب اور اعترام ہے اس کو ہم قائم بھی رکھیں اور اس کو ہم تحفظ جو ہے وہ بھی کر سکیں